بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دنیا میں بہت سے قسم کے پانی پائے جاتے ہیں ہر پانی کا سواد، رنگ، خوبی، الگ الگ ہوتی ہے ہر دھرم کا پویتر پانی بھی الگ الگ ہوتا ہے اور سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پانی سب سے پویتر پانی ہے لیکن دوستو زمزم پانی کے کرشمے کو شاید دنیا بھول گئی ہے میں یقین کے ساتھ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں پائے جانے والے ہر قسم کے پانی میں پانی سب سے صاف، سب سے زیادہ خوبی، سب سے زیادہ میڈیکل فائدے والا اور کرشماتی پانی ہے یہ بات میں بڑائی یا اترانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آج کی ویڈیو میں میں یہ ثابت کر کے بھی دکھاؤں گا بس آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے زمزم پانی کا اتحاس کیا ہوا تھا جب زمزم پانی کا کونک ہو گیا اور پھر کس نے اسے واپس کھوج نکالا تھا زمزم پانی کے وہ میڈیکل فائدے جسے جان کر سائنس بھی حیران ہے زمزم پانی پر ایک جاپانی سائنٹسٹ کی ریسرچ نے جب دنیا کو چونکا دیا تھا اور زمزم پانی کے وہ حیران کر دینے والے فیکٹس جنہیں سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا سب سے بڑا راز کی زمزم پانی آتا کہاں سے ہے اور یہ پانی آج تک ختم کیوں نہیں ہوا دوستو اسلامی روایت کے مطابق آج سے تقریبا پانچ ہزار سال پہلے اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے جانے کا حکم دیا اس وقت مکہ پوری طرح سب بنجر زمین تھی اللہ کے حکم کے مطابق عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو کچھ کھجوروں اور پانی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر واپس چلے آئے کچھ ہی وقت بعد جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تب اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے ماں پانی کی تلاش میں بے چائن فرنے لگی تبھی اللہ کا کرم ہوا اور پھر فرشتہ ظاہر ہوا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی تڑپ سے پیروں کو زمین پر مار رہے تھے تبھی وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا ماں بیٹے نے پانی پی کر پیاس بجھائی آج یہی کلشماتی پانی زمزم پانی کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو زمزم پانی کی وجہ سے اس جگہ پر آبادی بڑھنے لگی اور ایک قبیلہ قبیلہ جرہم وہاں پر آ کر بس گیا اس قبیلے نے زمزم کونے پر قبضہ کر لیا اور باقی لوگوں کو مسافروں کو زمزم پانی پینے سے روک دیا مگر دوسرے باقی قبیلوں نے مل کر جرہم قبیلے کو مکہ سے نکال دیا جس کے بعد زمزم کونے سوک گیا اور غائب ہو گیا ہزاروں سالوں تک زمزم کونے غائب رہا مگر جس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی اسی وقت اللہ نے زمزم کونے کو واپس جاہر کرنے کا فیصلہ کیا اللہ کی اپنے محبوب سے محمد تو دیکھئے روایتوں کے مطابق عبد المطلب جو قریش قبیلے کے لیڈر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے اللہ نے ان کو سپنے میں زمزم کونے کو تلاش کرنے کا پیغام دیا کچھ دنوں کی تلاش کے بعد کعبہ کے ایک دم قریب ہی ان کو زمزم کونے مل گیا جس کے بعد پورے مکہ میں پانی کی قلت ختم ہو گئی حیرانی کے بات یہ ہے کہ آج پندرہ سو سال بعد بھی یہ کونے چلتا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابباسد خلیفاؤں نے وقت وقت پر زمزم کونے پر کمرے یا گمبد بنا کر اسے کور کر دیا اس کے بعد عثمانیہ حکومت میں بھی زمزم کونے کی حفاظت کے لیے کئی طرح کے تعمیراتی کام کیے گئے تھے عثمانیہ حکومت میں زمزم کونے پر ایک آدمی کو خاص طور سے رکھا جاتا تھا جو لوگوں کو کونے سے پانی نکال لکال کر دیتا تھا سن 1964 تک زمزم کونے پر کئی طرح کی بلڈنگز بن چکی تھی اور ادھر دھیرے دھیرے حاجیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی تھی زمزم کونے پر بنے مکانوں کی وجہ سے حاجیوں کو تواف کرنے میں پریشانی ہونے لگی تھی اس لئے سن 1964 میں سعودی حکومت نے زمزم کونے پر بنی ساری بلڈنگز کو ہٹا دیا اور کونے کو بیسمنٹ میں شفٹ کر دیا کئی سالوں تک لوگ یہاں زمزم پانی سے وضو کرتے اور نہاتے تھے مگر بعد میں سعودی حکومت نے تواف میں پریشانی کی وجہ سے اسے بھی بند کر دیا اور پھر پائپ لینز کے ذریعے زمزم پانی نکالا جانے لگا دوستو آپ کے مند میں اب تک یہ سوال ضرور پیدا ہو گیا ہوگا کہ آخر یہ زمزم پانی آتا کہاں سے ہے چلیے شروع کرتے ہیں زمزم پانی کے بارے میں وہ حیران کر دینے والے فیکٹس جن کو جان کر آپ کا دماغ بھی ہل جائے گا دوستو زمزم پانی کا کونہ کعبے کے قریب ہی صرف اکیس میٹر کی دوری پر ہے اور یہ کونہ اکتیس میٹر گہرا ہے زمزم کونہ میں پانی آم کونوں کی طرح زمین سے نہیں آتا بلکہ مکہ میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی پہاڑیوں کی پتلی دراروں سے بہتا ہوا اس کونہ میں آ کر جمع ہوتا رہتا ہے اللہ کی قدرت پہلے زمزم پانی ڈول یا بالٹی سے نکالا جاتا تھا لیکن اب زمزم کونہ میں نئی ٹکنالوجی والے دو بڑے بڑے پمپ لگا دیے گئے ہیں جو چوبیسو گھنٹے لگتار چلتے رہتے ہیں یہ پمپ اتنے پاورفل ہیں کہ ہر ایک پمپ صرف ایک سکنڈ میں اٹھارہ لیٹر زمزم پانی نکالتا ہے زمزم پانی ایک بڑے پائپ لائن کے ذریعے پانچ کلومیٹر دور موجود کنگ عبداللہ بن عبدالعجیز زمزم وارٹر پروجیکٹ کدہی تک پہنچایا جاتا ہے یہاں زمزم پانی کی دیکھ ریک اور جمع کر کے رکھا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے اس جگہ پر ایک ساتھ ایک کروڑ لیٹر زمزم پانی جمع کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں موجود دوسرے پلانٹ میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لیٹر زمزم پانی ایک ساتھ جمع کر کے رکھا جاتا ہے ان دونوں پلانٹ سے زمزم پانی بڑے بڑے ٹینکر ٹرکوں میں بھر کر مسجد حرم اور مسجد نبوی میں پہنچایا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں نارمل دنوں میں مسجد نبوی میں صرف ایک دن میں پچپن لاکھ لیٹر زمزم پانی کا استعمال ہوتا ہے وہیں رمضان اور حج کے مہینے میں چار لاکھ لیٹر تک استعمال ہوتا ہے دوسری طرف مسجد حرم میں نارمل دنوں میں تقریباً سات لاکھ لیٹر اور رمضان و حج کے مہینوں میں بیس لاکھ لیٹر زمزم پانی کا صرف ایک دن میں استعمال ہوتا ہے اب آپ مہینے اور سال کا اندازہ خود لگا لیجئے تقریباً پانسو لوگ مسجد حرم میں اور پانسو ہی لوگ مسجد نبوی میں صرف زمزم پانی کے لیے کام کرتے ہیں اتنا ہی نہیں تقریباً چالیس ہزار چھوٹے کلروں میں زمزم پانی بھر کر جگہ جگہ رکھے جاتے ہیں تاکہ زیارت کو آئے لوگ بینہ کسی دکت و پریشانی کے زمزم پانی پی سکیں اور پانی پینے کے لیے ہر دن تقریباً بیس لاکھ ڈسپوجبل گلاس استعمال ہوتے ہیں ان کلروں کی صاف صفائی اتنی بہترین طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے برطن بھی ان کے سامنے میلے لگنے لگے ان کلروں کی سیفٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی اس میں کوئی نقصان کرنے والی چیز نہ ملا دے جن جگہوں پر ان کلروں کو نہیں پہنچایا جا سکتا وہاں ورکرز اپنے کندھوں پر زمزم پانی کے کلر سلاد کر زیارت کرنے آئے لوگوں کو زمزم پانی پلاتے ہیں تاکہ جب لوگوں کو پیاس لگے تو ان کو تواف بیچ میں چھوڑ کر نہ جانا پڑے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں بھی لاکھوں کی تعداد میں ہر روز زیارت کو آئے لوگوں کو بانٹا جاتا ہے ایڈوانس پروگرامنگ کے تحت زمزم پانی کے سفر کی مونیٹرنگ بھی کی جاتی ہے ہرمین شریفین میں کافی جگہوں پر زمزم پانی کے نل بھی لگے ہوتے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے یہ کرشماتی زمزم پانی پی سکیں اس کے علاوہ ایک ایریہ خاص طور سے تیار کیا گیا ہے جہاں سے جس کا جتنا من کرے گا اتنا زمزم پانی بھر کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں سعودی گورنمنٹ حجوہ عمرہ کرنے والے ہر مسلمان کو پانچ اور دس لیٹر زمزم پانی سے بھری بوتلیں گفٹ کر دیئے اور ہر دن تقریباً پندرہ لاکھ بوتلیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں اور اتنی ہی بوتلیں جمع کر کے بھی رکھی جاتی ہیں اللہ اکبر اب آپ اندازہ لگائیے صرف ایک کوئے سے ہر دل لاکھوں لیٹر پانی لگاتار نکالا جاتا ہے مگر پھر بھی اس کوئے میں پانی ختم نہیں ہوتا اور یہ آج سے رہی پچھلے چودہ سو سالوں سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے یہ اللہ کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے یہ بھوکوں کی بھوک مٹاتا ہے اور بیماری میں شفا دیتا ہے دوستو سائنس دانوں نے جب زمزم پانی پر ریسرچ کی تو انہوں نے پایا کہ زمزم پانی میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، بائی کاربونٹ، فلورائیڈ، کلورائیڈ، نائٹریٹ، سلفیڈ جیسے کئی منیرلز پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے کافی فائدے مند ہوتے ہیں اتنے سارے منیرلز ایک ساتھ کبھی کسی دوسرے پانی میں نہیں دیکھے گئے فلورائیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے آبے زمزم دنیا کا ایک ماتر ایسا پانی ہے جس میں کبھی کیٹانوں یا کیڑے مکوڑے نہیں لگے عام کوئوں میں کائی کا لگنا، ان میں بیماری فیلانے والے چھوٹے چھوٹے جانوروں کا پیدا ہونا عام بات ہے مگر زمزم پانی کے کوئے میں آج تک نہ کائی جمی، نہ کوئی جانور پیدا ہوا میونک کے سب سے بڑے میڈیکل سینٹر کے جرمن ویگیانک ڈاکٹر نٹ پیفر نے اپنی ریسرچ میں پایا کہ زمزم پانی انسانی کوشکاؤں میں انرجی لیول کو بڑھا دیتا ہے اس کی وجہ سے اگر زمزم پانی کا لگاتار استعمال کیا جائے تو یہ کینسر جیسی بیماری میں بھی فائدمند ثابت ہوتا ہے زمزم پانی میں اتنا کیلشیم ہوتا ہے کہ اس کے پینے سے ہماری ہڈیوں پر فائدمند اثر پڑتا ہے ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ زمزم پانی سے سکن کی بیماریوں اور داتوں کی بیماریوں میں رہت ملتی ہے دوستو دنیا کے سب سے صاف پانیوں میں فرنس السکی پہاڑیوں کے پانی کا نام آتا ہے کیونکہ اس میں تین سو ساٹھ میلیگرام پر لیٹر بائی کاربونیٹ پائے جاتا ہے جبکہ حیران کردینے والی بات ہے کہ زمزم پانی میں تین سو چھیار سٹھ میلیگرام پر لیٹر بائی کاربونیٹ پائے جاتا ہے جو کسی دنیا کا سب سے پیور سب سے ساف پانی بناتا ہے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ زمزم پانی میں ایسی خوبیاں پائی گئی ہیں جو نہ صرف پیاس بجاتے ہیں بلکہ بھوک کو بھی کم کر دیتے ہیں اور شریر میں تھکان کو دور کر تازگی لاتے ہیں دوستو ایک جاپانی سائنٹسٹ میسارو ایموتو جو کئی سالوں سے الگ الگ طرح کے پانیوں پر ریسرچ کرتے آ رہے ہیں جب انہوں نے آبے زمزم پر ریسرچ کی تو وہ حیران رہ گئے اور بول پڑے کہ یہ کیسا پانی ہے میسارو ایموتو کے حساب سے زمزم پانی اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کی ایک بوند کو دوسرے پانیوں کی ہزار بوندوں میں ملا دیا جائے تو ان ہزار بوندوں میں بھی زمزم پانی جیسے خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے میسارو ایموتو نے اپنی ریسرچ میں پایا کہ جب کسی پانی کے کرشٹل بنایا جاتے ہیں تو وہ کرشٹل الگ الگ طرح کے بنتے ہیں جبکہ زمزم پانی کے کرشٹل ایک جیسے اور دوسرے پانیوں کے کرشٹل سے زیادہ خوبصورت بنتے ہیں میسارو ایموتو نے بتایا کہ جب زمزم پانی پر بسم اللہ اور قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زمزم پانی کے کرشٹل بدلنے لگتے ہیں اور زمزم پانی کی خصوصیت بڑھنے لگتی ہے دوستو کیا زمزم پانی کبھی ختم ہوگا؟ ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے ورنہ دنیا کی کوئی طاقت زمزم پانی کو ختم نہیں کر سکتی یہ عظیم و شان زمزم کا پانی سب پانیوں کا سردار ہے سب کا شہنشاہ ہے ایسا موجزہ ہے جو کی صدیوں سے نہ رکا نہ مٹا جسے پینے سے نہ صرف سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے جسے پینے سے صرف جسم کو شفائی نہیں بلکہ روح کو بھی تازگی ملتی ہے تو میرے دوستو زمزم پانی کے راز کے بارے میں یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ